السلام علیکم اب سے صرف سو سال بعد تقریباً یہ ویڈیو دیکھنے والا ہر شخص زیر زمین مدفون ہوگا ہماری ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو کر رزقے خاک ہو جگی ہوں گی تب تک ہماری جنت یا جہنم کا فیصلہ بھی معلوم ہو جگا ہوگا جبکہ اس دوران ستائے زمین کے اوپر ہمارے چھوڑے ہوئے گھر کسی اور کے ہو چکے ہوں گے ہمارے کپڑے کوئی اور پہن رہا ہوگا اور ہماری میند اور محبت سے حاصل شدہ گاڑیاں کوئی اور چلا رہا ہوگا اس وقت ہم کسی کے خیال میں بھی نہ ہوں گے بھلا آپ اپنے پردادہ یا پردادی کے بارے میں کبھی سوچتے ہیں کیا تو کوئی ہمارے بارے میں کیوں سوچنے لگا آج زمین کے اوپر ہمارا وجود ہمارا ہر وقت کا شور و غل ہٹو بچو کی صدائیں اور ان گھروں کو عباد کرنے کے لیے ہماری میند اور مشکت یہ سب کچھ ہم سے پہلے کسی اور کا تھا اور ہمارے بعد یقینی طور پر کسی اور کا ہونے والا ہے کوئی ایسا ہونے سے روک سکتا ہے تو روک لیں اس دنیا سے گزرنے والی ہر نسل بمشکل اس پر غور کرتی ہے خواہشات کی تکمیل کا موقع بھلا کسی کو اس دار الفنا میں کہاں مل سکتا ہے ہماری زندگی در حقیقت ہمارے تصورات اور خواہشات کے مقابلے میں بہت ہی مختصر ہے سال دوہزار ایک سو بیس میں ہم سب پر اپنی اپنی قبر میں اس دنیا اور اپنی خواہشات کی حقیقت آشکار ہو چکی ہوگی ہائے افسوس اس دھوکے کے گھر میں کیسی امکانہ خواہشات اور کیسے جاہلانہ منصوبے ہم نے بنا رکھے تھے تب ہم پر یہ حقیقت بھی آیاں ہو جائے گی کہ اے کاش ہم نے اپنی ترجیحات میں اللہ اور اس کے رسول کی وفاداری کو سب سے پہلے رکھا ہوتا آج سب کچھ دنیا میں چھوڑ کر آنے کے بجائے قبر کا زادے راہ اور احمال سالح کی شکل میں صدقہ جاریہ بھی ساتھ لا سکتے تب ہمیں یہ بھی معلوم ہو چکا ہوگا کہ دنیا اس لائق ہرگز نہ تھی کہ اس کے لیے اتنا سب کچھ جان مال وقت اور تمام صلاحیتیں اور جذبات دعو پر لگا دیے جائیں آج یہ ویڈیو دیکھنے والے بہت سے لوگ دو ہزار ایک سو بیس میں یہ تمنا کر رہے ہوں گے اے میرے پروردگار مجھے واپس دنیا میں بھیج دے تاں کہ میں جو کچھ وہاں چھوڑ آیا ہوں اس میں واپس جا کر نیک احمال کر سکوں لیکن اس درخواست کا جواب بہت سخت ملے گا ہرگز نہیں یہ تو صرف ایک بات ہے جو یہ کہہ رہا ہے قابل عمل نہیں ہے اب تو قیامت تک ان کے پیچھے بار لگا دی گئی ہے دوستو دوہزار ایک سو بیس میں قبر میں وہ یہ تمنا بھی کرے گا ہائے میری ہلاکت اور بربادی میں اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیج دیتا موت کا فرشتہ میرے اور آپ کے نیک ہونے کے انتظار میں نہیں ہے آئیے موت کے فرشتے کے انتظار کے بجائے موت کی تیاری کریں اور احمال سالے والی زندگی اختیار کریں یا اللہ یا کریم یا رحمان یا رحیم ہمیں دین کی دعوت کے ساتھ جوڑ دے اور دین کی دعوت کے کام میں ہمیں استقامت دے اور دوسروں تک یہ پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرما آپ بھی اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیے تاکہ اللہ تعالیٰ کسی کے زندگی کو آپ کے ذریعے بتل دے آج کی اس ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی مزید اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے اللہ کی خدرت چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں شکریہ